زیتون کے پودوں کی کاشت کے لیے پاکستان چینی ٹیکنالوجی کو اپنا سکتا ہے ملک میں زمین کی فراہمی اور سازگار محول کی وجہ سے پاکستان میں زیتون کے پودے لگانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے اگر پاکستان کے قابل کاشت راضی رقبے پر زیتون کے پودے لگا دیے جائیں تو یہ ملک دنیا کے بڑے زیتون پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان زیتون کے پودوں کی کاشت کے لیے جدید ترین چینی ٹیکنالوجی کو اپنا سکتا ہے چین مستقبل میں پاکستانی زیتون کی پیداوار کے لیے ایک بڑی منڈی ثابت ہوگا ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے مابین تجارتی خسارے کو کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے منگل کے روز سی ای این کے ذریعے شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق چینی منڈیوں میں سپین اور اٹلی کے زیتون برینڈ کو زیادہ توکیہ دی جاتی ہے لیکن اگر پاکستان اپنے زیتون کی پیداوار کو بڑھائے تو چینی منڈی کا روجان پاکستان کی جانے بھی ہو سکتا ہے حکومت پاکستان ملک میں زیتون کی کاشت میں اضافہ کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے 10 بلین سنامی ٹری کے اقدامات کے تحت زیتون کاشت کرنا ایسے منصوبوں میں شامل ہے جس کا مقصہ زیتون کی مصنوعات میں اضافہ کرنا آب و ہوا کی تبدیلی کے سرات کو کم کرنا اور غربت کو خاتمے کرنے کے احکامات شامل ہیں خودشتہ روز خیبر مختونخواہ کے ظلہ نوشیرہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کے آگاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ زیتون کی شجرکاری سے ملک کی غزائی تحفظ آب و ہوا کی تبدیلی بے روزگاری سے نمٹنے میں مدد ملے گی اور ہمارے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا سینئر زبائی اتدار نے بتایا کہ زیتون کے درخت سوناوی نہ صرف زمین کو سہرہ میں تبدیل ہونے سے روکیں گے بلکہ صحت مند خردنی تیل کا قومی وسائل میں اضافہ کریں گے اس پروگرام کے تحت زیتون کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ میں زیتون کے چالیس لاکھ پودے تیار کیے جائیں گے نوشیرہ کے امانگڑ میں زیتون کے پودے لگانے کے لیے ستائیس ہیکٹر رکبے کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ پاکستان بیرون مالک سے خردنی تیل کی مدد میں سالانہ چار ارب ڈالر باہر بھیجواتا ہے پاکستان اگر اپنا زیتون استعمال کرنا شروع کر دے تو براہ راست چار ارب ڈالر کی بچت بھی ہو سکتی ہے موسیقی